السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم اما بعد حضرت اگرامی ابھی روح کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ روح کے حوالے سے جو یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا کہ روح جو ہے تیرے رب کے عمر میں سے ہے یعنی اللہ کو اس کا علم ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اب اس میں ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ کون سے روح کے بارے میں ان یہودیوں نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بارے میں علمہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی یعنی جس کو ابن حجر اسقلانی کہا جاتا ہے فتح الباری جلد آٹھ سفہ نمبر چار سو چار اور چار سو دو سے لے کے چار سو چار کے بیچ میں اس روح کے حوالے سے بحث فرمایا ہے اس میں لکھتے ہیں علمہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ علمہ ابن تین نے کہا ہے کہ اس حدیث میں جو روح کے متعلق یہودیوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جس روح کے متعلق سوال کیا تھا اس کی تعیید میں متعدد اقوال ہیں یعنی کون سے روح ہے کیسی روح ہے کس کی روح ہے اس کے متعلق کیا ہے متعدد اقوال ہیں سب سے پہلے انسان کی روح ایک قول یہ ہے کہ انسان کی روح دوسرا قول یہ ہے کہ حیوان کی روح تیسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل کی روح چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی رو پانچمہ قول یہ ہے کہ قرآن مجید چھٹا وحی ساتمہ وہ فرشتہ جو قیامت کے دن سخت میں اکیلا کھڑا ہوگا اس کی رو آٹھمہ وہ فرشتہ جس کے گیارہ ہزار پر اور چہرے ہیں یا وہ فرشتہ جس کے ستر ہزار زبانیں ہیں یا وہ فرشتہ جس کے ستر ہزار مو ہیں ہر مو میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہر زبان میں ستر ہزار انعامات ہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتا ہے اور ہر تصویح سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے یا وہ فرشتہ جس کی ٹانگیں زمین پر اور عرش کے پائے پر ہے یا اٹھویں نومی بنو آدم کی طرح کھانے پینے والی ایک مخلوق ہے جس کو روح کہتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک نو ہے جو کھاتی پیتی ہے ابھی اس میں متعدد تو روح کے متعدد یہ متعدد اقوال اس وجہ سے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت میں متعدد معنی پر روح کا اطلاق کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید میں جو بہت سارے ایسے معنی ہیں جس میں روح کا اطلاق کیا گیا ہے اسی لئے متعدد اقوال ہیں خاص اس آیت کے متعلق یہ متعدد اقوال نہیں ہیں بلکہ متعدد مقامات پر روح کا اطلاق کیا گیا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں روح کا اطلاق جن معنی پر ان کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نزل بحر روح الامین کہ اس کو روح الامین نے نازل کیا اب یہاں پر روح الامین سے مراد یہاں پر اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے دوسری وَقَزَالِكَ اَوْحَيْنَا اَلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے آپ کو ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی اس سے مراد قرآن مجید ہے روح کی وحی کی یہاں پر روح سے مراد قرآن مجید ہے تیسری وَيَلَقَرْ رُوحٌ مِّنْ عَمْرِهِ کہ اس کے حکم سے روح انقا کی جاتی ہے تو اس سے مراد وحی ہے چوتھی بات وَعَيَّدْنَا هُمْ بِرُوحٍ مِّنْ اور اللہ نے اپنے روح سے اس کی تعاید کی اس سے مراد قوت ہے پانچ بھی جس دن روح اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے اس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں یا کوئی اور فرشتہ ہے چھٹی بات نَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا اس رات کو فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اس سے مراد حضرت جبرائیل مراد ہیں یا کوئی فرشتہ اور روح اللہ کا روح کا اطلاع حضرت عیسیٰ پر کیا گیا ہے یہاں پر یہاں پر حضرت عیسیٰ پر کیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھئے جبرائیل مراد ہیں یا کوئی اور فرشتہ ابن امام ابن اسحاق نے اپنی تفسیر میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ روح اللہ کی طرف سے اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور بنو آدم کی طرح صورتیں ہیں ہر فرشتے کے ساتھ ایک روح نازل ہوتی ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت میں روح کی تعین نہیں کی علامہ خطابی نے کہا کہ اس آیت میں روح کے متعلق کئی اخبال ہیں نمبر ایک یہودیوں نے حضرت جبرائیل کے متعلق سوال کیا تھا نمبر دو اس فرشتے کے متعلق سوال کیا تھا جس کی زبانیں ہیں نمبر تین اکثر اور اکثر علماء نے یہ کہا کہ انہوں نے اس روح کی ماہیت کے متعلق سوال کیا تھا یعنی اس روح کی پیدائش ماہیت حقیقت جس کے سبب سے جسم میں حیات ہوتی ہے اہل نظر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جسم میں روح کے حلول اور امتزاز کی کیفیت کے متعلق سوال کیا تھا اور یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے علامہ کرتبی نے کہا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے روح کے متعلق سوال کیا تھا کیونکہ یہودی اس کو نہیں مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہے اور نہ اس بات سے جاہل تھے کہ حضرت جبرائیل فرشتے ہیں اور فرشتے ارباہ ہیں تو اب ذرا بتائیے کہ امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ مختار یہ ہے مختار ہے کہ انہوں نے اس روح کے متعلق سوال کیا تھا جو حیات کا سبب ہے امام فخر الدین راضی کا قول ہے کہ مختار یہی ہے کہ اس روح کے متعلق سوال کیا جو کیا ہے حیات کا سبب ہے اور قرآن مجید کی آیت میں اس کا نہایت اندہ جواب ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ روح کی معیت ہے اور وہ متغیر ہے یا نہیں ہے یا اس کا کسی کے متغیر حلول ہے یا نہیں ہے تو اس روح کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث ہے یا اس کے متعلق یہ سوال کیا گیا تھا کہ روح کون سی چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے مناظر کیا ہے اس کے جوہر کیا ہیں یہ تمام کے متعلق سوال کیا گیا تھا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی کیفیت مخصوصہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم کیا ہے کہہ دو کہ اس کی حقیقت اس کی ماہیت ان تمام چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس چیز کو کہنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے روح کا علم نہیں دیا گیا تھا یہ لازم نہیں آتا ہے کیونکہ اگر روح کا علم نہیں دیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو مخفی رکھنے کی حکمت یہ تھی کہ اس کو چھپانے کی حکمت یہ تھی کہ اس سے مخلوق کو آزمایا جائے مخلوق کو کیا ہے آزمایا جائے کیونکہ جس چیز کا انہیں علم نہیں ہے آیا اللہ کی طرف سے کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو رہنے کا یہ تھا کہ انسان کو اجز کا اظہار ہو جائے اور انسان کو وجود قطعی طور پر کیا ہو جائے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا جو وجود ہے یہ ہمیشہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر متعلق کیا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعلق کیا اور یہودیوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ یہودی اگر جان لیتے تو جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہودی کے اس میں یہ معلوم تھا کہ جو روح پر بحث کرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم تھا اور اس کو متعلق کرنے کی وجہ وہی بیان کی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس میں کیا ہے امامِ امامِ رازی ہے امامِ غزالی ہے علامہ آلوسی ہے علامہ بدر الدین آئینی ہے علامہ جلال الدین سیوتی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی ہے علامہ احمد قستلانی ہے یہ تمام کے تمام نے یہ فرمایا ہے کہ روح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا علامہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اقل کے ذریعے روح کا کچھ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا بیان ایک اور نور کے ذریعے ہوگا جو اقل سے عالی اور اشراف ہے یہ نور صرف نبوت اور ولایت کے عالم میں روشن ہوتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ روح کا علم کیسے ہر گیا اللہ نے فرما دیا تو یہ اقل سے سوچ کر کہہ رہے ہیں اگر اس کی حقیقت کو جان لیا جائے تو اس کی حقیقت سے وہی شخص واضح کر سکتا ہے جو نبی کریم کی عظمت کو پہچانتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں یہاں پر بتائی ایک روح کا علم چھپانے کا کیا بات ہے اور کون سے روح کے متعلق یہودیوں نے سوال کیا تھا یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو صحیح علم کی توفیق عطا کرمائے